یہاں کے ایک سکول کی ٹیچر ہمارے پاس آئی تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے بچوں کو والدین آگے کہتے ہیں کہ عوض باللہ عمد شیطان رجیم بڑا مشکل قسم کا لفظ آپ سکھانے پر لگے ہوئے ہیں تو بعد میں سیکھ جائیں گے خود ہی دو چار سال کے بعد ابھی کیوں آپ انہیں سکھا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک سیمینار تھا تو ادھر کوئی ستارہ اٹھارہ سپیکرز تھے تو سارے لیبرلز تھے غلطی سے انہوں نے مجھے بھی بولا لیا بطور سپیکر دو سال پہلے تو آگے جو ساڑے تین سو چار سو سٹوڈنٹ رپریزنٹیٹیوز مختلف یونیورسٹیز کے ٹاپرز جو بلائے تھے ان کا تعلق بھی قوم لبرلز سے ہی تھا تو ہوا کچھ یوں کہ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ گھما پھرا کے بات کی جائے اور کسی طریقے سے حاضری لگواہ کے بندہ چلا جائے کیونکہ پبلک اس طرح کی تھی نہیں کہ وہ ہماری بات کو امپورٹنس دیتی یا سنتی لیکن میں نے کہا آج پلس چیک کرتے ہیں انس عوام کی کہ یہ کس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں میں نے وہی باتیں کی جو میں مسجد میں کرتا ہوں یا مدرسے میں کرتا ہوں یا اپنے تنظیم کے دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں بلیویو می مجھے دس گناہ بہتر رسپونس وہاں سے ملا اور جب میں وہاں سے جانے لگا تو وہ موڈ سکارڈ خواتین بھی وہ آٹوگراف جب لینے آئی میں نے کہا بہن تمہارا تو حلیہ بتا رہا ہے کہ تمہارا نظریہ اس لبرل صاحب جو مجھ سے پہلے خطاب کر رہے تھے ان سے ملتا جلتا ہے تو آپ مجھ سے آٹوگراف کیوں لے رہی ہیں تو اس نے کہا بھائی جان قصور تو اڈا ہے تو ساکدیس آنو اپروچ کیتا ہے آپ تو ہمیں لبرل کہے کہ نظر انداز کر دیتے ہیں ایک یونیورسٹی جہاں پر مجھے داخلہ بھی نہیں ملا تھا اتنے میرے مارکس نہیں تھے وہاں ہم لوگ دو مرتبہ بطور مہمان خصوصی گئے اسی ڈگری میں وہاں پر تاؤزنڈ این اوپ مارکس لینے والوں کو پورے پاکستان کی کریم کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہاں جب ہم محفے گفتگوئے تو پبلک سے اس عوام سے ان نوجوانوں سے الجہاد کی صدایں بلند ہوئیں ایک عجیب سی کپ کپی تاریخ تھی پوری یونیورسٹی کی ایڈمیسٹیشن پر کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے یہاں پر تب مجھے اندازہ ہوا کہ عشق رسول کی کیفیت ہر مسلمان کے دل میں راکھ میں دبی چنگاری کی مانند موجود ہے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے آج تک اسے ہوائی نہیں دی کہ وہ شولہ بن کے بھڑک اٹھیں ہم لوگ انہیں ان جگہوں پہ جا کے انہیں اپروچ ہی نہیں کیا اور لبرل مافیا اسی طریقے سے بینونی طاقتیں ان میں گھسی ہیں اور انہوں نے پورے اس سسٹم کو ہائی جیک کی ہے آپ کے مستقبل کا آرمی آفیسر وہاں سے نکل رہے جب میں کسی کالیج کی ٹاپرز کی کلاس میں جا کے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ فلسطین ہمارا قبلہ اول تھا تو وہ پورے علاقے کے ٹاپرز میں سے پچاس میں سے تین بچوں میں اور دوسری کلاس میں پچاس میں سے پانچ بچیوں میں سے یہ جواب آتا ہے کہ سر ہمیں پتا ہے باقیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا اور یہ وہ ٹاپرز ہیں جو مستقبل میں آپ کے آرمی آفیسر ہوں گے جو مستقبل میں آپ کے اسسسن کمیشنر ہوں گے جو مستقبل میں آپ کے ایم این اے ہوں گے جو مستقبل میں آپ کے منسٹر ہوں گے جو مستقبل میں آپ کے ساکم نصار جیسے اوڑے ٹائپ کے جج ہوں گے جب انہیں اس بیسکس کا ہی نہیں پتا فلسطین کی بہن کے سر سے جب دوپٹا کھینچا جائے گا تو اسے تکلیف تو نہیں ہوگی بھائی وہ چاہے کسی مقامی عہدے پہ پہنچ جائے کیونکہ بعد میں تو اس کی تبلیغ کرنے والا ہوگا کیوں نہیں کوئی بھی نہیں ہوگا والدین بریوز ذمہ آٹھ ہزار ہم فیس دیتے ہیں اپنے بچے کی سکول جانے بچہ جانے ٹیچر اگر ذرا سی دائمہ بات بتائیے او اے لیولز کے سکولز کے جو ٹیچرز ہمارے پاس کیوں نظریاتی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ذرا سا بھی اسلام کے بارے میں بتائیں بتائیں نا تو بچہ آگے سے بول پڑتا ہے سر آپ کو فیزکس پڑھانے کے پیسے دیے جا رہے ہیں والدین آگے شکایت دیتے ہیں کہ جناب ہمارا جو بچہ ہے وہ بڑی منٹل سٹریس فیل کر رہے ہیں آپ نے اسے مورل اور ایتھیکل ویلیوز کیوں پڑھا دی ہیں